کہ ناچ رہی ہے یہ اسی موبائل کی دین ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کی گھٹلے پہ پھٹی ہوئی پینڈ کہاں سے آئی تو نے باپ نلا کے دی ہے اس میری بہن کا گلہ کیسے چرا اس کی آستین کیسے کٹی اس کے بالوں کی کٹنگ فلموں جیسی کیسی ہوئی اس کے پہننے کا ڈنگ فلموں جیسا کیسے ہوا اس کے بالوں کا ڈنگ فلموں جیسا کیسے ہوا حسین پاک کی طرح کیوں نہیں ہوا غوثے پاک کی طرح کیوں نہیں ہوا غریب نواز کی طرح کیوں نہیں ہوا آلہ حضرت کی طرح کیوں نہیں ہوا صدیق اکبر کی طرح کیوں نہیں ہوا فاروق اعظم کی طرح کیوں نہیں ہوا عثمان قنی کی طرح کیوں نہیں ہوا مولا علی کی طرح کیوں نہیں ہوا اس لیے نہیں ہوا تم نے ان لوگوں سے اپنی اولاد کو بچا کے رکھا ہے اگر ہاتھ میں دیا ہے تو موبائل دیا ہے موبائل یہ بیٹی گھر میں لیٹے لیٹے جو یہاں محبت پر کی بیٹی یہاں چکالی کی مڈائیوں کی بیٹی جو کبھی مرادہ باد نکل کے نہیں گئی اس کے پاس بمبئی کا فیشن کہاں سے آیا ہے کسی باپ کے پاس جواب بولو اس کے بال کہاں سے کٹے ہے کسی باپ کے پاس جواب اس کے چلنے کا ڈھنگ بمبئی جیسا کیسے اس کے کھانے کا ڈھنگ بمبئی جیسا کیسے اس کے پیننے اورنے کا ڈھنگ بمبئی جیسا کیسے ارے تم باپوں کے دشمال بس اتنہی تھے بچے پیدا کر دو اب چاہے سٹوڑیے بنے نشیڑیے بنے چواں کھیلے سٹا کھیلے گانی دے تمہارا کوئی مطلب لائی پھر تم باپ کا ایکو بنے ہو باپ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے سنو میں اسی ماں باپ سے کہہ کے جاؤں گا اس باپ کو شرمانی چاہیے جس کی بیٹی بغیر تپٹے کے گھومے باپ کو کونے میں خوش جانا چاہیے جس کی بیٹی بغیر آستین کا پھائنے اس باپ کو شرمانی چاہیے جس کا بیٹا بڑے بڑے ڈی جے رکھے دھولوں پہ دھولوں پہ ناچے جس کا بیٹا بینڈ باجوں پہ ناچے تم نچکیے نہیں ہو ہم نچکیے نہیں ہے ہم نبی کے غلام ہیں نبی کے جانے والے ہیں نبی سے محبت کرنے والے ہیں پیارو کب تک ہم یہ کھیل دیکھتے رہیں گے کب تک یہ ہم کرتے رہیں گے اللہ نظرہ گھوڑ کرو آمنہ کے لان کا بیان سنو میرے نبی فرماتے آئے آقا نے ارشاد فرمایا ایک وقت وہ آئے گا ایک دور وہ آئے گا ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جب زمین آناج سے زیادہ بیماریاں پیدا کرے گی اور آسمان پانی سے زیادہ آفتیں پیدا کرے گا صحابہ نے پوچھا آقا وہ وقت کونسا ہوگا نبی نے فرمایا وہ وقت وہ ہوگا جب مرد اور عورتیں بے حیائی کرتے کرتے بے پردگی کرتے کرتے اندر سے باہر آ جائیں گے بے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت فیضان غص آزم آج وہ زمانہ آ گیا جی جی تمہیں میری بات کڑوی ضرور لگ رہی ہوگی ابھی اگر میں چٹکلے سنانا شروع کر دوں نہ تو سب رکے رہیں گے ہسی مزاق مک پڑ جائیں گے اور جب اپنے اوپر بات آ رہی ہے جی یار ذرا سوچنے کی بات ہے میں اپنی بہن سے ماں سے پوچھنا چاہتا ہوں اور اپنے بھائی سے اس باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کب تک مو دبا کے ہم لوگ بیٹھے رہیں گے ذرا غور کرنے کی بات ہے بیٹی کتنی شرمیلی ہوتی ہے بیٹی باہر نہیں آتی ہے آج شادی میں اس حال میں گھوم رہی ہے کہ اس کے ادھے ادھے کپڑے اور باپ بھی دیکھ رہا چچا بھی دیکھ رہا تاؤ ایک چھوٹی سی بچی ہے اتنی بڑی وہ دپٹہ نہیں ہوڑ رہی ہے چودہ سال کی پندرہ سال کی ہوگئے اللہ نے اس کو عورت کا جسم دیا ہے کیا گھر میں ہماقت پائی جا رہی ہے وہ بھائی کے سگے بھائی کے سامنے بغیر دپٹے گئے ایسے ہی نکل پڑی وہ چچا کے سامنے آجائے مامو کے سامنے آجائے تاؤ کسی کو غیرت شرم و حیاء رہی رہی جو پندرہ سولہ سال کی بچی جسے یہ ماں جسم ڈھکنا سکھا دی مگر اس ماں نے کیوں نہیں سکھایا یہ ماں نے کیوں نہیں بتایا بعد میں آگے بڑھنا ہے پہلے اپنے کرتوتوں کو دیکھنا پہلے اپنے حالات کو دیکھنا ہے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے پیارے ہم دیکھ لے کتنے پانی میں ہے اور بعض بعض نوجوان ان کو میری بات بری لگتی ہوگی مگر کڑوی بول کے جاتا ہوں حق بول کے جاتا ہوں تم نے دیکھا ہوگا تمہارے یہاں پر کوئی بھی میلہ لگا ہو کوئی بھی کسی بھی طریقے کا میلہ اس میلے میں بسات خانے کی دکانے بھی ہوتی ہیں اس بسات خانے کی دکانوں میں بولو عورتوں کا سمان ہوتا ہے یا مردوں کا عورتوں کا سمان ہوتا ہے کریم پورڈر عورتوں کے لالی چٹیا بندے عورتوں کے چوڑی کڑے عورتوں کے یہ سارے زیبرات عورتوں کے مگر کچھ لپھنگے کچھ ذہن کے گندے اس میلے میں بھی تمہیں گھومتا ہوئے ملے گا ارے آج تک تم نے انہیں کیوں نہیں پکڑا بول تم مرد کے چھکا کیا خرید نے گیا تھا بول بعض بعض نوجوان نے تو اتنی بری صورت بنا لی ہے بالوں سے اور وہی گلے میں چین سے کنڈل سے اور اپنی حیاء لگتا ہی نہیں لڑکی تو بن نہیں سکتا کیونکہ مردہ تو بیچ میں ٹکڑا جیسے چھکک گھوم رہا ہے کوئی مردانگی نہیں لگتی مردانگی غور کرنے کی بات ہے تم نے آج تک کیوں نہیں پکڑا بول تو عورتوں کے میلے میں کیوں گیا تمہارے یہاں دیکھ لینا دس بارہ لپھنگے گھومتے ملیں گے بولو نہیں ہوتا کیا ایسا ایسا ہوتا نہیں بولو کیوں نہیں پکڑا لالی خرید نہ گیا کریم پوڈر خرید نہ گیا کوئی میری بہن نے اپنے بھائی کو کیوں نہیں پکڑا ماں نے اپنے بیٹے کو کیوں نہیں پکڑا بول چوڑی خرید نہ گیا تھا تُو کیا خرید نہ گیا عورتوں کے میلے میں کیوں گیا اُدھر کو بس پینٹ ڈھیلی پہن لی پیچھے سے نیکر دکھ رہا ہے اور نیچے کو لٹکا لی بال اُلٹے سیدھے کھڑے کرے اُلٹے سیدھے کپڑے پھٹا ہوئے پہلے اور اب عورتوں کے میلے میں چلا شکل پہ ڈھائی بجھ رہے ہیں عورتوں کے میلے میں چلا سب دیکھ رہے ہیں مگر کوئی نہیں بولتا آج اس لیے بول کے جاؤں گا اگر عورتوں کے میلے میں کوئی نوجوان گھومے سمجھ لو یہ وہی لپنگا ہے جو صحیح صاحب بتا کے گئے ہیں یہ وہی لپنگا کیوں گھومائی ہے اسے لالی خریدنی پازیب خریدنی چٹیا بندے چوڑی خریدنی نہیں میں بتاؤں اس کی نیت گندی ہے یہ نیت خراب ہے اس کی نیت میں اس کی غلازت بھری ہے ذہن کا گندہ ہے یہ کیوں گیا عورتوں میں میں بتاتا ہوں اس لیے گیا تیری میری بہن بیٹی کو تکنے گیا ہے یہ حق بات ہے یہ اس لیے گیا کہ اس کی کسی پہ نظر پڑھ جائے کوئی برقے میں ہو کوئی برقے میں ہو کوئی برقے میں ہو اسے تکنے گیا دیکھنے گیا کسی کے ڈککر لگ جائے ڈککہ لگ جائے اوہ نوجوانوں جو اچھے ہو سنو آج سے پکڑ کے پوچھ لینا اس کا مٹھا پکڑ کے پوچھنا بون تو کیوں گیا ڈکنے گیا برقے کے اندر اگر تیری ما نکلتی تو تیری بہن ہوتھی تو کیا کرتا جسے تیری بھان جی ہوتھی تو کیا کرتا جسے تھکھی لنے گیا تیری باتی جی ہوتی تو کیا کرتا دوبنے کو جگہ تھی دوب مرنے کو جگہ نہیں تھی ذرا سوچو اپنے آپ کو صدارو تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے تمہارے چہرے پہ ڈالی ہو سر پہ ٹوپی ہو مجدوں میں عبادت ہو اسلامی جنڈہ ہو میدان میں نکل کے آجا اور یہ کہہ دے دشت تو دشت دریاں بھی نہ چھولے ہم نے بیرے ظلمات میں توڑا دیا گھوڑے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت فیضان غوث عظام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت توبہ توبہ کتنی گندی سوچ ہے اس کی کتنی گندی سوچ ہے سوچنے کی بات ہے آج کے بعد اگر کوئی گھومنے چلا جائے تو سمجھ لینا کہ یہ وہی ہے روکو اپنے قدم کو اپنے آپ کو سمالو اللہ توجہ ذرا توجہ میں اپنی بہنوں سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا میری ان باتوں کو ذرا دل پہ لے لینا مجھے تم سے کوئی دشمن ہی نہیں ہے سمجھے یہ ان نوجوانوں نے بڑی مہنہ سے بڑی محبت سے کیا ہے اور ایک لڑکا جس کا نام ڈاکٹر ہے وہ کیا ہاں غلام صابر صاحب ہاں ہاں انہوں نے اور انہوں نے ایسا ماں سمجھی ہو وہی میرے قریب ہیں سب سے زیادہ جو دیندار ہیں وہ میرے قریب ہیں بے شک لیکن سنو غور و فکر اللہ کے ولی اللہ نے ہمیں عطا فرمائے کیا بات ہے توجہ رکھنا میں اگر کسی کی نئیہ اٹکنے لگے اللہ والے کی پارگاہ میں پہنچ جا تیرا بے اللہ بے شک بات ہے بہت خوبہ بات ہے بہت خوبہ بے شک اللہ اگر کئی پر کوئی ڈاکٹر سے تبیہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے بے شک بے شک کسی اللہ والے کی چوکٹ پہ چلا جا